بغداد شریف کے مضافات پر رہنے والا کو بچہ تھا تو اس کے والد انتقال کر گیا یتینی آگئی ہے تو ماں کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا عالم دین بنے لیکن وہ کفالت کرنے والا کوئی نہیں تو ماں نے اپنے بیٹے کو بغداد شریف دے جا کام کی غرض سے لیکن ماں تھی کہا تھی بیٹا خواہش تو یہ تھی کہ تجھے عالم دین بناتی وہ تو تو اب بن نہیں سکے گا لیکن اتنا کرنا کہ جو بغداد ہے وہ اولیاء کا شہر ایک سے بڑھ کے ایک ہستیاں موجود ہیں تو جو بغداد میں جائے نا کام بعد میں ڈونڈنا پہلے وہاں جا کر کسی اللہ کے ولی کی بیعت کرتا اب وہ بچہ تھا وہ کہتا ہے ماں کس طرح پتہ چلے گا جس کی بیعت کر رہا ہوں یہ ولی ہے کہ نہیں ہے کنشانی بھی تو بتاؤ تو ماں کہتی ہے بیٹا اس کا تصفیر مسلح سے بڑا پختہ ہونا تو اس کا مرید ہو جائے اب لکھا ہے کہ وہ بچہ وہ نوجوان وہ بغداد شریف گیا اس نے کہا اچھا یار مرید تبا کیوں آنگا پہلے کام تے لگی ہے اچھا وہ کام ڈھونڈنے جس کے پاس گیا نا وہ بندہ مسلح پہ بیٹھا تو اس نے اپنی کلائی پہ تصویر لپیٹھ رکی اس نے کہا لہ بھئی کیسی بات ہو گئی کام بھی مل گیا پیر بھی مل گیا وہ اس کو کہتا ہے میں مرید کرو اس نے کہا جا تیرا دماغ تو نہیں کہا میں دنیا دار آدمی یہ بس ہے میں مسلح پہ بیٹھتا ہوں تصویر نے اپنے آج میں باندھ رکھیا لیکن میں ولی نہیں اس نے کہا نہیں میری ماں نے نشانی بتائی تھی جس کا تعلق تصویر اور مسلح سے ہو کہ اس کا مرید ہو جانا مسلح بھی ہے تصویر بھی ہے مرید بھی کرو اس نے کہا اچھا یار چال مرید بھی ہو جانا اب لکھا ہے کہ وقت گزرتا رہا آستا اس کو بھی پتا چلا گیا کہ پیرسا ولی کھانی کوئی بھی نہیں ہے لیکن کرتا کیا آدھے بیٹھا تھا وہ لکھا ہے ایک دن آستاد نے اس کو بزار پہ جا کوئی کام کرنے دیں جب کام کرنے بزار پہنچ جانا تو کیا دیکھتا ہے ایک سے دم بزار پہ شور اٹھا اور سب اپنی دکانوں سے نکل کے آ کر باہر کتاروں میں کھڑے ہو گئے اس نے پوچھا بھئی یہ کیا ہوا تو کسی نے اس کو بتایا کہ حضور غوصفاق رضی اللہ تعالیٰ کی سواری آ رہی یہ سارے حضرت کی زیارت کیلئے ہو گئے تو لکھا ہے کہ اس نے پتا کیا کیا وہ کتار میں نہیں کھڑا ہو وہ اپنا مون دروازے دیوار کی جانے کر کے کھڑا ہو گئے اب جب حضور غوصفاق رضی اللہ تعالیٰ کی سواری گزری حضور سے کیا چھپا ہے آپ کو تو علم تھا سارا وہ جب سواری گزری تو آپ نے وہاں آ کر سواری کھڑی کر دی اور لوگوں سے مخاطب ہو کے پوچھتے ہیں بھئی سارے لوگ تو میری زیارت کرنے کے لیے کتاروں میں کھڑے ہیں تو یہ یہ لڑکا کون ہے یہ دیوار کی جانے مون کر کے کھڑا ہے اس کو لے کے تو تو وہ لوگ سے لینے گئے وہ انکار کرے میں نے جانا کوئی انہوں نے کہا تو حضور غوصفاق رضی اللہ تعالیٰ نے بلا رہے ہیں کیوں نہیں جا رہا اے آخر وہ چلا گیا تو لکھا ہے کہ جب وہ حضور غوصفاق رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ہے نا تو آنکھیں زور سے بند کر تو حضور مسکر آیا آپ نے فرمایا اس کو کہتے ہیں مریدی اس کو کہتے ہیں مریدی اس کو کہتے ہیں مریدی سکھا کام تو نہیں اہید عضرت قدی ہوتھے سرٹایا ہوتھے دعا کرو ہم مرید ہو جائے تو جو مرید ہو جاؤ گے پھر بڑا کچھ ہو جاؤ گے کیونکہ حضرت سلطان باہ رحمت اللہ تعالیٰ نے تو کمال کر دیا آپ کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں نارب عرش مولا ہوتے نارب خانے کابے ہو گنگا تیرت مول نہ ملیا پینڈے بے حسابے ہو نارب علم کتابی لمبا نارب وچ مہرابے ہو تو دور بات کیسے بنی آپ فرماتے ہیں جددہ مرشد ملیا باہو چھٹے سب بذابے ہو نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں جلہ کمائا ہو نہ میں پاجمسیدی وڑیا نہ نسبہ کھڑکایا ہو چودم غافل سودم کافر مرشدیں فرمایا ہو جیوے کامل مرشد باہو جنہ سوڑا راب ملیا ہو زبانی کلمہ ہر کوئی آنکھیں ہاں حضرت ہم آکھ رہے ہیں ابھی پڑھنے والی بات نہیں ہوئی جیدن ہم نے کلمہ پڑھ دیا ہماری تنہائیاں آٹومیٹک پاک ہو جائیں گی جیدن ہم نے کلمہ پڑھ دیا ہماری آنکھیں آٹومیٹک زک جائیں گی جیدن ہم نے کلمہ پڑھ دیا اس دن کمال ہی ہوگا ابھی ہم آکھ رہے ہیں زبانی کلمہ ہر کوئی آنکھیں دل دا پڑھ دا کوئی ہو جتھے کلمہ دل دا پڑھ دے جی منو ملے نا ٹوئی ہو دل دا کلمہ آشک پڑھ دے کی جانن یار گلوئی ہو ارکیتیو جور اینیا فضیلتہ بیان کرنے یوں پڑھے آکی تونے سانوں دسو اسیم پڑھ دے یہ جاک دسو جوابت آپ کے فضلے دل دا کلمہ آشک پڑھ دے کی جانن یار گلوئی ہو اے کلمہ من پیر پڑھایا حضرت جنہوں نے کلمہ پڑھ دیا پھر وہ نہیں دولتے کوئی یہ اس دن میں سنا رہا تھا اہمی بس بات دین میں آگئی یہ ہماری تاریخ کا بہت بڑا نام ہوئے حضرت عبدالواحد بن زین رحمت اللہ تعالی یہ بھی سلسلہ علیہ چشتیا کی بزرگوں میں حضرت فضیل بن عیاض کے بعد حضرت عبدالواحد بن زین ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں ایسے ہمیں بھی شوق ہے ہم بھی جاتے ہیں آداتہ حضور ہم جاتے ہیں بابا جی فرید جاتے ہیں اور جو بزرگ حیات ہیں ہم ان کی زیارت کی نہیں جاتے ہیں وہی سلسلہ پرانا چلا آ رہا ہے دعا کریں اللہ ہمیں سلسلے پر استقامت عطا فرمائے کوئی بزرگ تھے تو ان کو بڑی بڑا شوق تھا حضرت عبدالواحد زید رحمت اللہ تعالیٰ کی زیارت کر رہے ہیں لیکن پتہ نہیں تھا کہ حضرت اس وقت کہاں ہیں تو پتہ چل گیا وہ فلان جگہ ایک پہاڑ ہے حضرت وہاں چلا کٹ رہے ہیں وہاں ریاضت کر رہے ہیں وہاں مجادہ کر رہے ہیں اللہ کا قربانی نہیں وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے بڑی مشکت تھائی اور میں اس پہاڑ کی چوٹی پر ملچا جہاں غار میں حضرت عبدالواحد بن زید رحمت اللہ تعالیٰ مجادہ کر رہے ہیں آپ فرماتے ہیں جب میں پہنچانا تو کیا دیکھتا ہوں غار کے باہر غار کے باہر ایک ٹانگ کٹی پڑی ہے اور پڑی پڑی خوش گوچ کی ہے اس کے اوپر گوش بوش کچھ بھی نہیں ہے بس ٹانگ پڑی ہے اور خوش گو گئی آپ فرماتے ہیں خیر میں اندر گیا حضرت عبدالواحد بن زید رحمت اللہ تعالیٰ کی زیارت کی وہاں گفتگو ہوتی رہی آپ فرماتے ہیں جب میں جانے لگانا تو کیونکہ سنت ہے کہ مہمان کو دروازے تک رقصت کرنے ہوں تو آپ فرماتے ہیں حضرت عبدالواحد بن زید رحمت اللہ تعالیٰ اٹھے فرماتے ہیں کیونکہ پہلے حضرت بیٹھے تھے اور آپ نے گدڑی اور رکھی تھی تو مجھے نہیں پتا چلا کہ حضرت کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں آپ فرماتے ہیں جب اٹھے نا حضرت تو کیا دیکھا کہ حضرت کی ایک ہی ٹانگ ہے آپ کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں یہ ہے کیا آپ فرماتے ہیں میں نے بڑا درتے درتے دبن ارز کی حضرت یہ آپ کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں یہ ایک ٹانگ باہر بھی کٹی پڑی ہے تو یہ کیا معاملہ ہے تو آپ فرماتے ہیں حضرت عبدالواحد بن زید رو پڑی آپ فرمانے لگے میں اسی غار میں ریاستیں کر رہا تھا مجھا دے کر رہا تھا اللہ کا قرب پانی آپ فرماتے ہیں سات دن متواتر بارش پر پڑی اتنی سردی ہو گئی مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سردی میری جان لے لے گی آپ فرماتے ہیں اللہ نے کرم کیا آٹھوے دن سورج اکلا تو فرماتے ہیں میں غار کے موہ پر بیٹھا دھوپ تابرہ رہا لطف اندول ہو رہا تھا دھوپ سے اپنے وجود کو گرم کر رہا تھا تو حضرت قرآن کریم میں تو لکھا ہے نا بھئی ہم ازمائیں گے تو یہ تو عموں کے لئے ہے وہ تو خاص و خاص لوگ تو پھر ان کی آزمائش ہی اسی طرح ہوتی ہے آپ فرماتے ہیں میں غار کے موہ پہ بیٹھا تھا تو آزمائش آگر ہوا کیا کہ میرے بالکل پاس سے نے ایک بڑی خوبصورت سی عورت گزری اور میری نظر اس کے چیرے پر پڑی تو جب نظر اس کے چیرے پر پڑی تو میرے دل میں یہ خواہش پیدار ہوئی کہ میں آگے بڑھ کے اس کو دیکھوں تو آپ فرماتے ہیں میں اٹھ کھڑا ہوا اور ایک ادم اس کی جانی پڑھایا یہی ٹام غیر کی جانی بڑی جی میں نے اپنے ہاتھ سے کار دیا ہاں حضرت اب میں نے یہی کچھ نہیں ہے کیا دن لوگوں نے اس لیے تو اقبال نے کہا تھا دے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو آج تو حضرت عاشق اونا بڑا سستا ہو گیا وہ بھی عاشق وہ بھی عاشق وہ بھی عاشق سارے عاشق ہو گئے حضرت ہم نے کہا عاشقی کی ہے عاشقی حضرت ان لوگوں نے کی ہے اور ان کو پتا تھا عاشقی ہے کیا میرے میرے پردادا شیخ حکیم خادم علی رحمت اللہ آپ کو بتاؤں عاشقی کہتے ہیں کیوں یہ بزرگ جو ہے نا میں نے ان سے خود سنی حکیم صاحب سے بھی سنی اور وہ جو بزرگ تھے ان سے بھی میں نے سنی آپ فرماتے ہیں میں حکیم خادم علی رحمت اللہ اللہ کی خدمت میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں یہ حضرت کی عمر اس وقت سو سال سے تجابت کر چکی ہے لیکن پھر بھی حکیم خادم علی رحمت اللہ تلیلہ بغیر اینک کے قرآن کریم پاڑھ رہے کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کیونکہ حکیم ابن حکیم ہے ساتھ میں پوچھتی حضرت کی حکمت اور ولایت میں کہتے ہیں میں نے سمجھا شاید حکیم خادم علی رحمت اللہ تلیلہ کے پاس نہ کون نسخہ خاندانی کون صدری نسخہ ہے یہاں کھاتے ہیں یہاں لگاتے ہیں جس کی وجہ سے آنکھیں اتنی تیر ہیں کہتے ہیں میں نے ارض کی کیجئے انسخہ میں نے ہی تھی دیو فرمان لگے کہ ایڑا بھائی اے ایڑا کھان یا لانہ لکھا انہیں تیر ہیں سو سو تو ادھے عمر ہے پھر بھی بغیر اینک نے قرآن پاک پڑھا نہیں دیو بھائی ہمیں تو نہ بھی کچھ کیا ہوتے ہیں ہم لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں وہ ہو کے بھی نہیں بتاتے تھے اس لیے تو بلے شاہ نے جلے ہوئے دل کے ساتھ کہا کہتے ہیں چل بلے آؤ چھے جلیے جتھے سارے اندے نا کو ساڑی ذات بچھانے نا کو سانو مندے یہ بزرگوں کے رنگ کہ حضرت وہاں تو جتنا اجز اختیار کرو کہ حضرت اتنے پر ملتا جائے گا اتنے پر ملتا جائے گا یہ لکھا بھی ہے نا کہ پوچھ شریف والے اور حضرت بابا بلے شارع ان کا کہیں آپ افر میں نا میل ہو گئے دونوں نے حضرت بیٹھ گی ڈالی ادھر بھی رونک ہے تو دونوں ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں حضرت وہ پوچھتے ہیں تسی کون تو حضرت بلے شاہ رحمت اللہ تعالی نے کہا حضرت پہلے تسی اپنا تعروف کرو یہ نہیں کہ وہ غلط تھے نہیں وہ بھی ایک رنگ تھا لیکن فقیری ایک وکھڑا ہی رنگ گیا تھا فقیر ایک وکھڑا معامل ہے تو پہلے وہ بولے اوچ شریف والے وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اسی اجے اسی اجے ساڑھی ذات اجیری اسا اج شہر دے رہن والے وہ بھی رنگ تھا پھر بابا بلے شاہ بولے وہ کہتے ہیں انتسی اپنا تعروف کرو حضرت بلے شاہ کے لیے سننا آپ کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں اساں کسوری ساڑھی ذات کسوری اساں شہر کسور دے رہن والے یہ رنگ ہے اور وارشاہ نے تو بات ہی ختم کرتی وارشاہ کہتے ہیں چوڑے ہیں والیاں ناد وہاون تے دور نکالیاں جاؤ کٹے پریاں اجد وہاون تے کر حضوری پاونا وہاں بھائی یہ معاملے نہیں چل رہی وہاں دور جنہا لفیں گا انہیں دنوں نواز دیں گے جتنا اکڑے گا وہ تو نہیں دور کرتے جائیں گے وہ آپ فرمانے لگے بھائی جی اینڈ کرو گنڑے یادہ پانچے لیا کے کچھ سلائیڈ ہو کے اپنی آکھاں چلا لیا کر اکھاں تیز رہنگی یہ نسخہ بل بل ٹھیک ہے اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیاز کاٹنے کی وجہ سے بی بیوں کی نظریں کم کمزور ہو تھی کیونکہ وہ میل کچھ نکلتا رہے وہ بھی بھیدی تھا وہ کہتا ہے نہیں کہ ایم صاحب اصل نسخہ تس آپ فرمانے لگے سنگیہ جی کہ تو خالص شید مل جائے اوہ دے جی صلائیڈ ہو کہنا اپنی آکھاں چپا لیا کر اکھاں تیز رہنگی وہ کہتا ہے نہیں کہ ایم صاحب ٹال رونا اصل نسخہ تس تو وہ کہتے ہیں کہ سب قرآن پاک سامنے رکھاتا تو باندھ کر کے نہ رونے لگ آپ نے فرمایا یار میں اپنا آپ چھپانا ہوں تو ضروری میرا پیت کھول کے چھڑنا ہے سو سال تو اتے ہو ہوں آیا خادم علی نے آج تک کدھی آنا کھانا غیر محرم ہوں نہیں دیکھے اللہ سو سال سے اوپر ہونے کو آیا خادم علی نے آج تک ان آنکھوں سے غیر محرم کو نہیں دیکھا اب حضرت یہ بھی نہیں سنو اب اور انتفائے گا اب آگے دو نظریہ ہیں جو ہم جیسے لوگوں کے آن پہلا نہیں دیکھوں گا تو سواب ہوگا اگر نگاہ نیچے کرلوں گا سواب ہوگا اللہ راضی ہوگا جنت ملے گی خدا نخواستہ اگر دیکھتا ہوں تو یہ ہمارا نظریہ ہے اللہ ناراض ہوں گے جہنم میں پھینکا جاؤں گا لیکن جو عاشق ہے حضرت وہ اس سے پیچھے رہ جاتی ہیں آپ فرمانے لگے سو سال ہو گئے خادم علی نے آج تک ان آنکھوں سے غیر محرم کو نہیں دیکھا اور خادم علی نے اپنی آنکھیں اتنی پاک اور صاف اس لیے رکھی ہیں کہ آگے جا کر ان آنکھوں سے میں نے اپنے یار کو دیکھنا ہے اس کو کہتے ہیں حضرت اس کو کہتے ہیں حضرت یہ تین ٹیم تک آ کر روٹی کھانے ہیں ساری رات سونے ہیں دیکھو آنے گئی ہیں آج یہ قدر ہے حضرت اس کی کھان کی تو آگیا تو سون کی تو آگیا نہیں امیہ محمد بخ صاحب نے بڑی خوبصورت عاشقوں کے لیے بات کہی تھی رات پویتے بے دردانو نین پیاری آوے رات پویتے بے دردانو نین پیاری آوے درد مندانو یاد سجن دی بھئی ستیاں آن جگہ دعا کرو حضرت مرید ہو جائے دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں مرید ہونے کی تفیق عطا فرم ہے اور پھر جب بندہ مرید ہوتا ہے پھر تو حضرت کمالی ہو جاتا ہے پھر مرید ہو پھر آگے بھی پیرو پھر تو دنیا مکھری ہے حضرت آگے پھر تو جہاں مکرہ وہ حضرت عبداللہ شاہ ثانیسری رحمت اللہ تعالی نے جب بیعت کی نا حضرت کی حضرت سید عبدالکدوس گنگوی رحمت اللہ تعالی ہاں اور ان کے حوالے سے بھی یہ یہ حلیہ بنا لینے سے کوئی بڑا نہیں بنتا بڑا وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا پر راضی ہے اور یہ سب سے آخری مقام ہے جس کو صوفی تیہ کرتے ہیں یہ صوفیہ نے لکھا ہے کہ سو سیڑھیاں ہیں جو سارے تیہ کر کے اللہ تک مہنچتے ہیں اور جو سب سے لاست والی سیڑھی ہے وہ ہے مقام رضا کہ جب بندہ اپنی خواہ سے ترک کر دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں مقام رضا اس پر پہنچنے کے بعد جو پورا اترتا ہے پھر اس کو وصل نصیب ہوتا ہے پھر اس کو وصل نصیب ہوتا ہے یہ جب مرید ہو گئے نا عبداللہ شاہ ثانیسری رحمت اللہ تعالی تو سید عبدالکدوس گنگوی رحمت اللہ تعالی اللہ فرمانے لگے حضرت عبداللہ شاہ ثانیسری رحمت اللہ تعالی اے شاہ جی کوئی حاجبی کیا ہے کہ نہیں کیا حضرت کی حضرت بڑے کی ہیں تو فرمانے لگے پھر ایک ساٹھے قیندہ بھی کارا رہا ہے اور اس میں بھی بڑا فرق ہے حضرت اور دعا کیا کرو کہ کوئی اللہ کا ولی ہمیں بھی حاجبیں بھیج دے یہ جو ہم خود جاتے ہیں نا وہ سب کی بات نہیں کر رہا لیکن تقریبا اکثر اس طرح ہوتا ہے جو ہم خود ہی جاتے ہیں پیچھے کوئی سائنس ہوئی نہیں ہے جو خود ہی جاتے ہیں نا کیا کرتے ہیں وہاں کسیر کھینچی پھر وہاں کھینچی وہاں کھینچی وہاں کھینچی واپس آگئے ہیں لیکن قربان جاؤں اس کو کسی نے بھیجاؤ جب وہ واپس آتا ہے نا تو بندہ اسے پوچھے نا کوئی بات کو سنایا تو پھر وہ ایک ہی بات سناتا ہے وہ کیا ہم نے توجہ در دیکھا سرکار نظر آئے جس کو کسی نے بھیجا اس کے رنگ بکھرے ہوتے ہیں دعا کرو حضرت ہمیں بھی کو پھیجے شاید کوئی رنگ بان جائے ہمارا بھی تو جیسے ہمارا بھی معمول ہے نا کہ ہمارے لوہ حکین میں ملنے والوں میں محلے داروں میں دوستوں میں اگر کوئی حد یا عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کیلئے جا رہا ہو تو ہم بھی کہتے ہیں وہاں حاضر ہونا نا حضور نبی علیہ السلام کے دربارے مبارک میں تو وہاں میرا بھی سلام پیش کرنے یہ تو ہمارا بھی ممول ہے تو وہ تو پھر سیدت القدوس گنگوی رحمت اللہ تعالیٰ عاشق رضول تھے تو کہاں لکھا کہ حضرت نے نہ کہا آپ نے بھی اپنے محید کو کہا کہ شاہ جی جب وہاں جائے نا تو وہاں جا کر میرا بھی سلام پیش کرنا ہے لیکن حضرت جب حج کر لیا نا آجیو آؤ شہد شاہ کا روضہ دیکھو جب شہد شاہ کے روضے پہ گئے نا علیہ السلام حاضری کے لیے تو کیونکہ پیچھے نگاہ شاہد تھی وہاں جا کر ایسی بے خودی تاری ہوئی کہ کچھ بھی یاد نہیں رہا وہ لکھا بھی نا آگے بھی لکھا وہ کیا لکھا بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے پیچھے نگاہ شاہد تھی حضرت بس وہاں جانا تھا ایسی بے خودی تاری ہوئی کہ کچھ یاد نہیں رہا یہاں تک بے خودی تاری ہوئی کہ اپنے شاہد کا سلام پیچھ کرنا بھی یاد نہیں رہا جب وہ دن پورے ہو گئے اور کافلہ ہندے کے لیے واپس روانہ ہونے لگا تو یہ بھی بیٹھے تھے یہ جیسے مدینہ طیبہ سے باہر نکلے تو خواب میں پیرو مرشید کی زیارت ہوئی کون پیرو مرشید تو خواب میں پیرو مرشید کیا فرما رہے ہیں شاہ جی تانوہ کیا سی حضور نبی علیہ السلام تھی بارگاہ جو میرا سلام پیش کری ہو کہ سلام ہی نہیں جن پیش کی تھا بس اتنا تھا ہاتھ کھل گئے انہوں نے جناب وہ سواری رکھوائی ایک تیز رفتار سا کھوڑا لیا واپس گئے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور وہاں جا کرنا مزار مبارک پر کھڑے ہو کر ارز کرتے ہیں اے اللہ کے محبوب علیہ السلام میرے پیرو مرشید کا سلام قبول فرمائے تو لکھا ہے کہ مزار مبارک سے آواز آئی اے عبداللہ شاہد سانیسری اپنے پیرے بدتی کو ہمارا بھی سلام کہنا سارے ایک جیسے تو نہیں ہوتے بڑے ہوتے ہیں جن کو جواب بھی آتے ہیں کچھ ایسے خاص کچھ ایسے پیارے کچھ ایسے لادلے ہوتے ہیں جن کو جواب بھی آتے ہیں حضور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا اپنے پیرے بدتی کو میرا سلام کہنا اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ حضور بدتی تھی نہیں یہ جیسے آپ نے نبی علیہ السلام کا ملاد منعایا تو آپ کو بدت بدت کا شور ہر جگہ ڈلتا دکھائی دیا تو یہ اب نہیں ہے یہ پیچھے بدتا اسی حوالے سے ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے علمائے وقت نے علمائے سو نے حضرت پر بدتی ہونے کا فتحہ دیا آپ بدتی نہیں تھے حضور نبی علیہ السلام نے محبت فرمائی کیونکہ آپ کی اولادیں پاک میں سے تھے آپ کی امت میں سے تھے تو نبی علیہ السلام نے شفقت فرمائی محبت فرمائی آپ نے فرمایا اپنے پیرے بدتی کو ہمارا بھی سلام کہنا اب جب یہ واپس آگئے تھانے سر ایک دو دن ریسٹ کیا تھکاور پتاری تو اپنے پیروں مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہو اب جب وہاں گئے تو باتیں ہوتی رہیں تو حضرت سیدہ دلکدوس گنگوی رحمت اللہ تعالی نے خود نہیں بات چھیڑی اب فرماتے ہیں شاہ جی پھر آتکار آئے ہو جی جناب پھر مدینہ پاک بھی گئے جی جناب پھر ساڑھا سلام پیش کیتا سیجے جی جناب جواب کی آیا ہے اللہ کان بیٹھے ہیں میں گھنگو میں باتیں کہاں کی ہو رہی ہیں مدینہ پاک کی قربان جاؤں اب نے پچھا جواب کی آیا تھا اب حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنے پیرے بدتی کو ہمارا بھی سلام کہنا اب کیونکہ آپ کی تو شیخ تھے آپ کی تو پیروں مرشد تھے آپ نے تو بدتی نہیں کہنا تھا کیونکہ اب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں تو کیا کیا آپ نے لفظیں بدتی کو خضف کر دیا کاٹ گئے کھا گئے چھوڑ دیا نہیں بولا حضرت کرتے ہیں حضرت جب حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں میں نے آپ کا سلام پیش کیا تو روزہ مبارک سے آواز آئی تھی اپنے پیر کو ہمارا بھی سلام کہنا آپ فرمانے لگے اس طرح نہ کہے جس طرح ہوں اور نے کہا تھا اس طرح کہے آئی یار یہ ہمارے اسلاف ہیں یہ ہمارے پڑے ہیں یہ ہمارے پڑے ہیں اسی لئے تو اقبال نے کہا تھا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظرے فردہ ہو نہیں حضرت جی میں نے کرو آج دن بہ دن دن بہ دن مادیت پرستی ہم پہ غلبہ کرتی جا رہی اور روحانیت ہم سے دور ہوتی جا رہی نہیں حضرت یہ جو کنیکشن کاٹ رہا ہے نہیں حضرت اس کنیکشن کو مضبوط کرو اس کنیکشن کو مضبوط کرو میرے حکیم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے کچھ ایسے ہیں جو مدینہ پاک ہو کے بھی مدینہ نہیں ہوتی اور کچھ ایسے ہیں جو مدینہ نہ ہو کے بھی مدینہ نہیں ہوتی مسئلہ یہ ہے کیفیات اس طرح کی وہ آدم چشتی صاحب نے بھی لکھا تو تیو پاکستان میں آپ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف تواف کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف تواف دل اگر سینے میں ہوتا تو تھڑکتا ہوتا دعا کرو حضرت یہ بھی مدینہ پاک چلا جائے گی اس کو کو حضور نبی علیہ السلام اپنے قدمین شریفین میں جگہ آتا کرو کیونکہ حضرت جب وہ نوازنے پر آتے ہیں پھر تو پھر تو کرم ہی ہوتا ہے صرف حضرت بات یہ ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائلی یہ میں اس کو تھوڑا مختصر کر کے وقت کی ویڈے سے سنانے لگا ہوں حالیٰ یہ واقعہ بڑا طویل ہے یہ امام عبد الرحمان جامی علیہ الرحمان اس کو لکھا آپ فرماتے ہیں حضور نبی علیہ السلام کے پردہ فرما جانے کے بعد مثال فرما جانے کے بعد حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا خواب کیا دیکھتے ہیں کہ خواب میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ نماز فجر ہو رہی ہے ازان فجر ہو رہی ہے مسجد نبوی شریف میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں نماز پڑھنے کے لئے مسجد نبی شریف میں گیا آپ فرماتے ہیں جب نماز پڑھنے کے لئے مسجد نبی شریف میں داخل ہوا اب کیا دیکھتا ہوں کہ مسلح امامت پر حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص انداز کے ساتھ جلوہ فروض ہے ایک خاص انداز کے ساتھ آپ فرماتے ہیں میں بیٹھ گئے ہیں حکامت ہوئی اور خواب میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کی امامت کروئی اور دو صورتیں پڑی آپ فرماتے ہیں نماغ سے فارغ ہونے کے بعد میں ایک بڑے مخصوص انداز کے ساتھ حضور نبی علیہ السلام پھر ہوئے اور ہماری جانب کر کے بیٹھ گئے آپ فرماتے ہیں ایک صحابی نہ خجوروں کی ٹوکری لے کے آگئے تو خام میں حضور نبی علیہ السلام نے سب کو ایک ایک خجور دی مولالی رضی اللہ تعالیٰ نے خوابی میں میں نے وہ خجور کھا بھی لی آپ فرماتے ہیں خجور کا کھانا تھا تو آنکھ کھل گئی لیکن کمال کی بات یہ تھی جب آنکھ کھلی تو خجور کا میٹھا موں میں موجود تھا آپ فرماتے ہیں جب آنکھ کھلی تو مسجد نبی شریف میں ادانے فجر ہو رہی آپ فرماتے ہیں میں نے حضور بنایا اور نماغ فجر پڑھنے کے لیے میں مسجد نبی شریف چلا گیا آپ فرماتے ہیں جب مسجد میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جس انداز سے حضور نبی علیہ السلام بیٹھے تھے نا حضور کا تو وصال ہو چکا تھا آپ نے تو پردہ کر ریا تھا لیکن کیا ہے اسی انداز سے خلیفہ دوئے امیر المومنین حضرت سیدن عمر بن خطاب بیٹھے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی انداز آپ فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں یہ اتفاق ہو سکتا ہے آپ فرماتے ہیں اکامت کی گئی گئی حضرت سیدنا فاروقیاتم رضی اللہ تعالیٰ نے جماعت کروائی آپ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق نے بھی وہی دو سورتیں پڑھی جو خواب میں علیہ السلام نے پڑھی آپ فرماتے ہیں جب سلام پھیرانا تو میں نے کہا نہیں یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے آپ فرماتے ہیں جس طرح حضور نبی علیہ السلام ہماری جانب روح انویر کر کے بیٹھے تھے اسی طرح حضرت عمر بھی بیٹھے کہتے ہیں میں نے کہا نہیں یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے کہتے ہیں اتنی دیر میں خجوروں کی ایک ٹوکری آگئے کہتے ہیں میں نے کہا نہیں یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک ایک خجور دی آپ فرماتے ہیں میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے کہتے ہیں جب میں نے خجور کھا لی نا تو دل میں خیال آیا بھائی وہ تو خواب تھا اور خواب میں تھے حضور نبی علیہ السلام تو وہاں تو میں نے عدب کی وجہ سے دوسری خجور نہیں مانگی لیکن یہاں تو میرے بھائی ہیں حضرت فاروق کے آدم ہیں نا امیر المومنین ہیں میرے بھائی ہیں تو چلو ان سے میں دوسری خجور مانگ لیتا ہوں تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر سے کہا امیر المومنین مجھے ایک خجور اور دیں تو آگے سے حضرت عمر فرماتے ہیں علیہ اگر حضور نے دی تھی تو میں بھی دے دیتا ہوں اگر حضور نے دی تھی تو میں بھی دے دیتا ہوں آپ فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا خواب مجھے آیا تھا یہ حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا عمر یہ کیا بات ہے تو آگے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے مسکرا کر فرمانے لگے اے علی علم شہر کا دروازہ تو ہوا کہ میں ہوں یہ بتا یہ کیا بات ہے ہم تو ماہِ الباکرم ہیں ہم کوئی سائل ہی نہیں ہم حضرت جب وہ نوازنے پر آتے ہیں تو پھر حضرت رات تو ایک ہی ہوتی ہے لیکن حضرت پتہ نہیں وہ کتنے دیوانوں کی پیاس بچھا دیتے ہیں بس حضرت بات یہ ہے یہ ہم تو ماہِ الباکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھائیں کسے کوئی رہ روے منزل ہی نہیں کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں ہاں ہاں محنت کرو حضرت محنت کرو وقت باتوں باتوں میں بڑی تیری سے گزر رہا ہے ہاں باتوں باتوں میں وقت بڑی تیری سے گزر رہا ہے نہیں ہے یہ توجہ کرو محنت کرو جھوٹ نہ بولو کسی کا دل نہ دکھاؤ اسپیشلی اپنی تنہائیاں پا کر رہا اور سر کی اٹھ کے رہا کرو دیکھو نا حضرت یہ میں تو جب بھی شیشہ دیکھتا ہوں بس داری لگتا ہے دیکھو نا حضرت میاں ممن وقت صاحب رحمت اللہ تعالی نے کتنی خوبصورت بات کی اب کیا فرماتے ہیں کالے وال مسافر ہوئے چٹے ہنڈے رے لائے میں کہتا ہوں یہ بھی اس عمد پر بڑی رحمت ہے سفید بالوں کا یہ سمیت پیغام ہے اللہ کا وہ بندے بعد آجا ہاں اللہ بھائی کو اللہ مجبور تو نہیں سفید بال لانے پہ اگر اللہ چاہے تو نہ آئیں محضرت حدیث مبارکہ پڑھ کے سوچ رہا تھا کہ جنت میں ہر بندہ جواں ہوگا ہر بندے کی عمر تیس سال ہوگی تیس پہ بریک کر جائے گی نہ بڑے گی نہ کم ہوگی کوئی بیمار نہیں ہوگا کوئی بدصورت نہیں ہوگا کوئی بڑا نہیں ہوگا سارے جواں ہوں گے سارے خوبصورت ہوں گے تو اگر اللہ با رکھنے پر قادر ہے اللہ یہاں بھی قادر ہے چاہے تو نہ آئیں سفید بال اور سب سے پہلے سفید بال آئے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھے اسے پہلے سفید بال نہیں آتے تھے یہ بڑی رحمت ہے اللہ پاکہ سفید بال بھی نہیں تو کیا کہا میاں محمد بغض صاحب نے آپ فرماتے ہیں کالے بال مصافر ہوئے چٹے ہنڈے رے لائے کچھ میں تو ویسے ہی اتار دی ہے کچھ انڈنگی چھپا لیں چلو کوئی برحال کہ میں نے چھپا رکھی کالے بال مصافر ہوئے چٹے ہنڈے رے لائے ویک محمد بغشا موت سنے ہیں آئے ہاں یار یہ پیغام